اتری دلی نگر نگم کے سلطان پوری وارڈ میں اوٹو والے بابو نے یہاں کے پارشت سے بات چیت کی ایم سی ڈی کے لوگ علاقے میں اپنی ذمہ داری کیوں نہیں باتے صفائی کیوں نہیں ہوتی فاغنگ کو لے کر لاپروہی کیوں ہوتی ہے اوٹو والے بابو نے ان تمام سوالوں کا پارشت سے جواب ماغا نمازتے جی آپ یہاں کا کھرام صلاح ہے آپ کا شوڈ نام پربو دیال سائی مجھے ایک چیز تو بکہ مل گئے کہ یہاں لائٹس نہیں ہیں رات کو لائٹس لگایا نہیں ہیں اور آپ اگر رات کو آو گے تو آپ کو یہاں پر بلکل ایسے چکا چند روس نہیں دکھے گی کہ آپ کہو گے کہ رات ہو ہی نہیں رہی ابھی اجالہ ہو رہا ہے یہاں پر کتنا پبلک ٹوالٹس بنایا ہے آپ یہاں پر بائیس یورینیل ہے اور مہیلاؤں کے لیے ہم یورین بنا لے کا پریاز کرتے ہیں نگر نگم میں تھوڑی سے فنڈ کی کمی ہونے کی وجہ سے ہم اس کو نہیں کروا پائے لیکن ایک مہیلہ سوچالے ہم نے بنوایا ہے کتنا ٹرکس آتا ہے ساف سفائی کے روز ایک دو ٹین چاہ یہاں پر کیا ہے کہ ہم لوگ ایک تو صبح مورننگ میں دس بجے یہاں پر کودا اڑتا ہے دس سے کیارہ کے بیچ میں ابھی آپ دیکھیں گے ڈلاؤ بالکل آپ کو خالی ملیں گے اور اس کے بعد رات میں جو ہے ایک بجے بارہ ایک بجے سلطانپوری وارڈ میں لوگوں کو بنیادی سوویدھاؤں کے لیے ایسے ترسنا پڑتا ہے جیسے یہ کوئی دور داراز کے گاؤں کزبے کا علاقہ ہو جبکہ یہ دیش کی راجدھانی ڈلی کا حصہ ہے ہم ہیں اوٹو والا بابو سیفزی نیوز پر اور میں پہلے سلطانپوری میں تھا سلطانپوری وارڈ کے ٹھیک برابر میں منگولپوری وارڈ کے لوگوں نے بھی یہ اوٹو والے بابو کو اپنی سمسیہیں بتائیں سب کا ایک ہی درد ہے کہ ایم سیڈی والے کسی کی نہیں سنتے مورننگ میں میرے ساتھ یہ بڑا آجسہ ہوا ہے کودھ میری چین سنیچنگ کی گئی ہم لوگ تو پیراس کرتے گا ہر بار اپلیکیشن لگاتے ہیں یہاں پر سرچہ ہونی چیئے ہونی چیئے ہونی چیئے ہمارے کانسلر جو اس وارڈ سے تھے وہ دہتے ہو چکے ہیں ٹھیک ہے نا ان کی جگہ آبھی کوئی یہاں پر ہے نہیں اور وہ چھلے گیا اس ٹنیے سے ہن جی ہن جی ہن جی ہن جی ہمیں امید ہے کہ سلطانپوری اور منگولپوری وارڈ کی سمجھ سے آئیں اور یہاں کی جنتہ کی تکلیفیں دیکھنے کے بعد ایم سی ڈی پرشاسن اور ستھانیا نیتا ضرور یہاں کی تصویر بدلنے کی کوشش کریں گے موسیقی